If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials. اور آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں The Voice of the Rain Class 11 ہارن بیل سے یہاں ہم The Voice of the Rain ٹائٹڈ کے اگر بات کریں voice جو ہوتی ہے human being کی جو آواز ہوتی ہے جو وہ مو سے بولتے ہیں اس کو voice کہا جاتا ہے اور جب rain بارش یعنی inanimate کی آواز کو مانو کی آواز جیسا کہا گیا ہے تو وہاں personification ہو جاتا ہے یعنی rain کو پویٹ نے personify کر دیا ہے آئیے اب اس کی explanation دیکھ لیتے ہیں And who art thou? اور تم کون ہو? said I to the soft falling shower دھیرے دھیرے گرتی ہوئی بارش سے میں نے کہا دھیرے دھیرے گرتی ہوئی بارش سے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو? which is strange to tell جس نے بڑی عجیب بات ہے کہا gave me an answer مجھے ایک جواب دیا as here translated جس کا میں یہاں پر انواد کر رہا ہوں بڑی عجیب سی بات ہے آپ کو بتاتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے کہ اس بارش نے مجھے جواب دیا اور جس بھاشا میں اس نے جواب دیا میں نے اس بھاشا میں سمجھ لیا اور اب میں آپ کو آپ کی بھاشا میں اس کا انواد کر کے بتاتا ہوں I am the poem of earth اس نے کیا کہا میں دھرتی کا گیت ہوں as said the voice of the rain بارش کی آواز نے کہا یہاں پھر personification ہو گیا said the voice of the rain یہاں personification ہو گیا چونکہ rain کی sound کو voice اس نے کہا ہے eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea eternal permanent ہمیشہ I rise impalpable میں بھی نہ دکھائی دیئے اٹھتی ہوں out of the land اس دھرتی سے and the bottomless sea اور اس اتھا سمدر سے جس کی کوئی تھا نہیں ہے اس اتھا سمدر سے اور اس دھرتی سے میں بھی نہ دکھائی دیئے اوپر ہمیشہ اٹھتی رہتی ہوں permanent اٹھتی رہتی ہوں upward to heaven کہاں سورگ کی اور وینز جہاں سے ویگیلی اس پشت روپ سے فارمد میں شکل اختیار کر لیتی ہوں یا ویگیلی فارمد میں اس پشت روپ سے بن جاتی ہوں altogether change yet and yet the same altogether change پوری طرح سے بدل جاتی ہوں and yet the same لیکن پھر بھی وہی رہتی ہوں یہاں water cycle کا use کیا ہے poet نے اور poet نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ سمدر ہے پانی ہے پھر water ویپورائزیشن ہو جاتا ہے بھاب بن جاتی ہے اس کے بعد بادل بن جاتے ہیں اور بادل سے پھر پانی بن جاتا ہے یعنی کہ یہ رہتا تو پانی ہی ہے لیکن اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے تو وہی چیز اس نے کہا کہ اوپر آکاش کی اور میں بینا دکھائی دیئے as first see مجھے کوئی چھو نہیں سکتا altogether change اور میں بالکل بدل جاتی ہوں مگر پھر بھی وہی رہتی ہوں اور اوپر سور کی اور اٹھتی رہتی ہوں I descend to leave the draughts atomies dust layers of the globe I descend میں نیچے اترتی ہوں to leave دھونے کے لیے wash کرنے کے لیے the draughts سوکھے کشیتروں کو atomies کنوں کو dust layers اور پرتوں کو دھول کی پرتوں کو of the globe دھرتی کی دھرتی کی دھول کی پرتوں کو کنوں کو اور سوکھے کشیتروں کو دھونے کے لیے میں نیچے اترتی ہوں and all that in them without me were seeds only latent unborn اور میرے بینا دھرتی کے اندر جو بیج گویا جاتا ہے وہ latent پڑا رہتا ہے unborn اجنما وہ اجنما پڑا رہتا ہے اگر میں بارش جا کر کے اس سوائل اور بیج کے ساتھ نہیں ملتی ہوں تو وہاں اس بیج کا کوئی پودا نہیں بنتا ہے and forever by day and night I give back life to my own origin اور دن رات میں کیا کرتی ہوں I give back life to my own origin میں اپنے سوائم کے جہے origin کہتے ہیں جنمستان جہاں سے بن کے چلتا ہے وہی سے جہاں سے میں بن کے چلتی ہوں اسی کو پھر سے جیون پردان کرتی ہوں یعنی جہاں سے مجھے جیون ملتا ہے اسی کو پھر سے جیون پردان کرتی ہوں and make pure and beautify it اور اس کو شد کرتی ہوں اور اس کو سندر بناتی ہوں for song issuing from its birth place after fulfillment wandering reckoned or unreckoned July with love returns for song یا song جو ہے بارش کی آواز کو song کہا ہے اس نے بارش کی آواز یعنی song یہ دھرتی یہ دھرتی سے نکلا ہوا جو گیت ہے issuing from its birth place اپنے birth place یعنی دھرتی سے نکلا ہوا جو یہ گیت ہے بارش کی آواز ہے after fulfillment سب کی اچھاؤں کی پورتی کرتے وارنڈرنگ ادھر ادھر بھومتے وریکنڈ اور انڈریکنڈ چائز پر دھیان دیا جائے یا نہ دیا جائے delay with love returns اور پورے سممان اور پریم کے ساتھ کی سے واپس لوٹ آتی ہوں تو وارٹر سائیکل کا دو تین جگہ ذکر کیا ہے آئیے پویٹی ڈیوائسیز دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں سیڈ اور سوف جب consonant ساؤنڈ کے شروع ہونے والے دو یا دو سے زیادہ ورڈ ایک ہی لائن میں موجود ہوتے ہیں تو alliteration ہوتا ہے یہاں پر ڈیویورز alliteration ہو گیا ہے alliteration اس میں ہو گیا چونکہ consonant ساؤنڈ سے شروع ہونے والے دو یا دو سے زیادہ ورڈ یہاں پر موجود ہیں تو یہ consonant ساؤنڈ alliteration ہو گیا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں چینج اور سیم جب دو اپوزٹ مینن کے ورڈ ایک ہی لائن میں موجود ہوتے ہیں تو وہاں oxymoron ہوتا ہے یہاں چینج بدلا ہوا سیم ایک جیسا رہنا یہاں پر oxymoron ہو گیا ہے اور دیسینڈ ڈراٹ ڈسٹ یہاں پر consonant سام سے شروع ہونے تین ورڈ موجود ہے اس لئے alliteration ہو گیا اور یہاں پہ دو ورڈ اور ہے لیو اور لیئرز ان میں بھی alliteration ہو گیا پھر اس کے بار یہاں پہ buy اور back consonant سام شروع ہونے والے buy اور back ہے دن اور رات ہے یہاں پہ بھی اپوزٹ ورڈ موجود ہے تو ان کو کیا گئیں گے oxymoron ہو گیا یہ تھی poetic devices dear children hope you understood it well and for more videos keep watching the best tutorial thank you